انہوں نے انہوں غیبہ کے آئے جملہ سنو وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ دوسرا غیب بادشاہ نو خواب آیا درباریاں نو قبلا کے کہنا ہے اے میرا خواب تسو تابیر اے سارے چلے تے بللے انہاں کے اسی کے جانی ہیں تیرے خوابانیاں تابینہ ایک درباری بڑا سیانہ کہندہ بادشاہ اگر اجازت ہوئے تھے میں جیل جاو انہیں کہا میں نو ام چاہی دن چایا کانالو مل جاوان جا جیل چو تابیر پوچھ کے آو اے جدو جیل دے اندر آیا انہیں آکے حضرت یوسف نو خواب سنایا اللہ دے نبی نے مٹلا کے دے خوابانیاں تابینہ بیان فرمائیا جدو آن والے نے بادشاہ نو خواب دی تابیر بیان کی تی بادشاہ کہندہ اے ڈا لیک بندہ جیل وچے میں نو پتہ ہی نہیں سی اے لو رہائی دا آرڈر کے انہوں کٹ کے تلے آو جدو رہائی دی روبکار جیل سپریڈن دے ہد دن نرائی انہیں بیرک دا دروازہ کھولیا کہندہ سونے آن من مونے آن بار آ جانا آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں ایمیں نہیں آمانگا کسے گل نال بار آمانگا جیل سپریڈنٹ کہندہ کہدی تیرے ہائیاں دیاں دعا ماں منگ دینے تو اپرا کہتی ملو ملے آئے گیڑا بار نہیں آنا چانا آئے اے رہائی دا آرڈر میرے حد تا دن نرے آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں ایمیں نہیں آمانگا پہلے نہ کھیڑا کرو نہ سچا کون تے چوتھا کون اللہ دا قرآن کہندہ آئے حضرت یوسف نے فرمایا ماں بالن نسوت اللہ تی قطعنا عیدیہن ان ربی بھی قیدیہن علی پہلے انہ کنیاں کی بلاو جنہ میرے تے الزام لایا ہے تے جنہ دے الزام دی پاداش اچھ میں جیل وچ پیا سڑنا ماں آن والے نے بادشاہ نو ایکل سنائیں تے انہیں کنیاں نو ملایا تے بادشاہ کڑیاں نو بلا کے کہندہ ہے ماں خط بکن ازراواتن یوسف عن نفسی اے کڑیوں میں نو دس سنا سچا کون تے جھوٹا کون کڑیاں نے بادشاہ دیا نظران بدلیاں میں کیا اللہ دا قرآن کہندہ ہے مل کے کہندہ ہیں حاش للہ ما علمنا علی منسو اصل گل اے وے اسی کڑیاں وہاں بادشاہ یوسف سچائے ہون بادشاہ نے اپنی زنانی نو بلایا زولیخہ نو آنہ ادھر آنا تیریان سہیلیاں پنا جرم من گیاں تیری دال کوئی نہیں انگلنی میں نو سچی گل دس کے وے اور زولیخہ مولی اللہ دا قرآن کہندہ ہے آنا حسحس الحق انراوتہ ان نفسی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ جنہاں نو قرآن مزا دیندہ جائے بولنے جاؤ ہو گیا سچے ادھر تے چھوٹھے ادھر ان گل سنانوالی جے حضرت یوسف نے بادشاہ والوے کیا اور وے کے فرمایا اے نا سمجھی میں تے نو بلیک میل پیا کرنا نئی نئی ذالکا نئی علما انی لم خنہ بالغیوی وَأَنَّ اللَّا لَا يَهْدِ قَيْدَ الْخَائِنِ اے دعا آئے بارے آپ نے فرمایا میں تنو بلیک میل کر روستی یہ سارے گیم نہیں کی تھی میں تاں تنو دسے ہے بھئی تیری کنڈ پیچھے تیرے اولے پیچھے میں تیری امانت پیچھے ڈاک کا نہیں ماریا آئے بول پوو یار خیر کچھ نہیں ہونا تو پہلا غیب موقع دگوان نہ ہونا دعا غیب اولے پیچھے ہونا آؤ توانو میں قرآن چھو تیسرا غیب سنا فرمایا عالم الغیب وَالشَحَادَةَ وَهُوَ الْحَقِیبُ الْخَبِیبِ اللہ فرما دا ہے میں اندر میں انگلنا میں جاننا ما بار میں انگلنا میں جاننا ما لہذا تیسرا غیب اندر دی گلونہ پوشیدہ گلونہ مغفی گلونہ آؤ توانو چھو تا غیب سناوا بھائیاں دی توجہ بچیاں دی توجہ بزرگاں دی توجہ میرے جملے ضائع نہیں کرنے توڑا مہمانہ پہلی بھائی آیاں میرے جوڑے حتہ دی لاج قرآن دا چوتھا جملہ فرمایا ذالک من انبائل غیب اے جڑا قرآن نا سونے اے غیب نیا خبران نوحی لئی اسی تیرے والوحی کرنے لہذا چوتھا غیب حقیقت نزول قرآن آؤ توانو میں پنجوہ غیب سناوا سورہ کحف پندرواں سے پارا فرمایا سا یقولونا سلاسط رابعہم کلبوم ویقولونا خمسط سادسوم کلبوم رجمن بالغیب اے جو نے دربر سنہ ایک قرآن باطنے آفازن اے میں سے ملاح نہیں اچھی بولو سبحانہ ویقولون سبعہ و سامنهم کلبوم قل ربی اعلم بعددهم ما يعلمون الا قليل فلا تماری فیهم الا مراءا ظاهران وَلَا تَسْتَفْتِ فِي مِّنُمْ اَحَدَا مزہ آرہی ہے اللہ فرمانا ہے سونے آمی بوبا کجھ آکسن ترے ولی تے چوتھا کتا کجھ آکسن چار صاحبے کا ہفتے پنجوہ کتا کجھ آکسن پانجوہ تے چھوہ کتا سونے آمی بھائی ہے اے میں غیب بج بونگیاں پر مرنے نہیں اللہ اعلم و بِعِدَّتِهِمْ انہ نے تعداد اللہ جارنا ہے بھئی کتنے ولی تے کتوہ کتا آئے آئے پہلا غیب موکے دا گواہ نہ ہونا دوہ غیب اولے پچے ہونا تریہ غیب چھپی وئی گلدہ ہونا چوتھا غیب حقیقت نزول قرآن تے پنجوہ غیب تعداد دا معلوم نہ ہونا آؤ توانو میں آخری تے چھوہ غیب رب تے قرآن چھو سڑا ماں دا راجی نیا سبان اللہ مسجد پہ بڑھنی ہے مسجد محراب لگ گیا ہوئے دیواراں پڑ گیاں نہیں حال لنٹر نہیں پیاو تے اے مسجد آم جی مسجد نہیں بلکہ اس مسجد دا نام مسجد اقصائے تے جڑے ہستی مسجد پہ بڑھنی ہے اوہ آم ہستی نہیں انہ دا نام نامی اس میں گرامی اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان تے جنا کلو کم پہ کروانے اوہ انسان نہیں نے اوہ جنات نے کجا جنا نو مستری بڑھایا ہویا کجا جنا نو مزدور بڑھایا ہویا آج حجریں تو بار آئے تے محراب دے اندر کھلو کہ تے مستریاں دے کمنا معاینہ پہ کرنے تے روشن دان چوں اوہ آیا جیڑا نا آوے تے نہیں آن دا آجاوے تے خالی نہیں آن دا آپ نے فرمایا کونے آن والیا آن والا کہندہ میں اسرائیل کیوں آیا کہندہ سنے آن تے جڑی قوم پہ ہی بڑھانی ہے اے اتنی لطری جی قوم ہے اگر انہ نو پتا چل گیا کہ سلمان تر کے آئے انہ پہلیوں اٹھامی پٹ کے لے جانی ہے لہٰذا تھوڑے دن میں نو محلت دےنا میں لنٹر پالا ہوا ملک الموت کہندہ سنے آن اسی نہ آویے تے نہیں آنے آن آج آویے تے پھر بچیاں نو یتیم کر کے در جانے آن کڑیاں دے سوہاگ لے جانے آن اصا رون والیاں دے رون دی پرواک کدے نہیں آن کیتی اتنے منٹ تے سیکنڈ رہ گئے نہیں جو کر نہیں کر لے تو نمی منے آن دے اسی تیری زبردستی جان کڑ لوانگے آپ نے فرمایا چل پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اے میرے مغل پڑی دے بھائیو توجہ چانا ہاں بھائیاں بچیاں بدنہ آنی میں تقریر پڑھن نا جے آیا میری تقریر سمجھے ہوتے اگر سمجھنا آوے تے میں نو ماضرت دے 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 اور رفصت دے 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 اللہ دے نبی محراب دے اندر کھلو دے ایک کوہنی محراب دی ایک دیوار نال لائی دوئی کوہنی محراب دی ایک دیوار نال اور تھوڑی دھلے آپ نے اپنا اصا مبارک دیکھ لیا سوٹی ٹھوڑی تن لے وے ایک کوہنی ایک دیوار نال دوئی دوئی دیوار نال اپنا جسم سنبھال کے تے کھل گئے آپ نے فرمایا آ جاتے ہونکڑ لے آ جاتے ملک الموب نے آپ نے جان مبارک روم مبارک کرتے تے اس سے طرح نہ آپ اہین کر کے کھلتے رہے ہائے تے جن بار بار روشندان چوتکن بھی پہلے تھے اجریچ رہنا سی تے ان پر کئی دیرے لاکھے کھل گیا ہے مڑا تھے آلہ نا کس ہے لی اڑی چھوڑ سی نہ پس لی بندے نے پترانی طرح کام کرنے رہے وہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اس سے طرح آپ کھڑے رہے سال گزر گیا لنٹر پہ گیا ماربل لگ گیا ٹائلان لگ گیا ویدر شیٹان لگ گیا ہاں ہاں ہون سال گزرن تو بعد جنو اللہ دا گھر تیار ہو گیا اللہ نے دیمک نو حکم فرمایا کہ تُو نبی والا نہیں آنا بلکہ ہلی ہلی چل دیا چل دیا لکڑی والا آنا لکڑی نو دھلیوں دیمک نے پولا کیتا لکڑی گر گئی اللہ دے نبی دا جس میں مبارک زمین تے تشریف نے آیا تے جنہ نے جنو آپ دا جس میں مبارک زمین تے پیاوے کیا تے اللہ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اللَّهِ دَابْتُ الْأَرْضِ تَأْقُلُ مِن سَعْتَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَجَّنَتِ الْجِنُّ اللَّوْكَانُ مَا لَبِسُ فِي الْعَذَابِ الْمُحِيمِ مَا لَبِسُ فِي الْمُحِيمِ سمجھ نہیں آئے میرا پسینہ نکل گیا تے زور پیالانا موقع دا گواہ نہ ہونا پہلا غیب اولے پیچھے ہونا دعا غیب چھپیوئی گالدہ ہونا تریا غیب حقیقتیں نزول قرآن چوتہ غیب تعدادہ معلوم نہ ہونا پنجوان غیب اور موت دا علم نہ ہونا چھوان غیب اے غیب اللہ نے قرآن دن در بیان فرمائے آؤ تو علمیں چھے غیب پڑھ کے مدینے لے جاؤ آج لوگ کہنے ہیں قرآن نہیں پڑھنے میں کہ ام اللہ آتومی ممبر تے بیت قرآن پڑھ میں بھی پڑھنا ہوں تے پھر فیصلہ مغل پڑی والے آتے چھوڑنے ہوں کہ قرآن تے نوں دامن پکڑاندائے یا میرے علی دے منن والے آنوں دامن پکڑاندائے صدا سلامتی ہوں میں بولنہ لے مستی میری چولی چیز تو بڑی دعا کوئی نہیں جڑا بولنے اللہ اس کی مرنے ٹیم کلمہ بولنا نصیب کر دے اور چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب حوالہ غلط دے زمان کٹو 0-300-158-258-258 میرا موبائل نمبریں چھوٹے بندے نمبر نہیں دیں دے سبحان اللہ اچھا قیامت کا میدان ہو جاتا حضرت نونی امت نے دارانے دار دوزک جا سندا اللہ اپنے نبی کی بلا کے اکسی سوڑے آ انہا کی مات کوئی نہیں آلائی اے جے ہتنے پہ جانے نا انہا کی کوئی نہیں تبلیغ کی تھی حضرت نونی ارزکار سر مولا تو تے تبلیغ کرنے نہیں گل پیا کرنے میں تبلیغ کرنے نا حق ادا کی تے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں میں ساڑھے نو سو سال انہوں تیرا پیغام سنویا ہے اللہ حضرت نودی امت نوں فرمائے گا تو اڑے کلو کوئی بندہ نہیں آیا جے اتنے دوزخدے اندر پہ جاندے ہو تے حضرت نودی امت آکے گی مولا اگر کوئی آیا ہوں دا تے اے برا حال نہ ہوں دا ساڑھے کلو مڈوں بندہ آئے ہی کوئی نہیں اللہ حضرت نودی امت فرمائے گا تو کہنا میں تبلیغ کی تھی اے کہنے نے ساڑھے کلو بندہ آئے ہی کوئی نہیں حضرت نودی ارزکارنگے مولا تو سینیا نراز جارنا ہے ربی انی دعوت قومی لیلان و نہا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اعزانهم واستخشوا سعابهم واستخفروا استخبارا سم انی دعوتهم جہارا سم انی آلنت لهم وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا حضرت نودی ارزکارنگے جھاڑ کے نص پہننے سن مینو تک کے تے گلی نہ موڑ کٹ لینے سن اگر توں کہنا ہے کہ میں تبلیغ نہیں کیتی تے میرے کلوں گواوی ہے اگر توں آنکھیں تے لیا وَا چھوڑا جے اولی بولے ہو پولیس نے ایک گڑی بلکل بارائی نے جڑا بندہ اچھا بولیا اس تو بات اس نے پرچا ہو جا سی اوہ کھل تیرے بات رامینات بلکل کوئی بندہ نہ بولے اس تو بات نا 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 پرچا ہو سی میں کیا پیانا ادھے بندے ڈرینے یہ قسم خدا ادھے بندے ڈرینے ایک جگہ دے میں ایک گل کی تھی دیکھ مڑا جا بابا جاکتے کہ آنے بار تک کتنے کے ملازم کلتے اور میں آنکھا خدا نہ نہ آئی ہوں کوئی تو ملازم کوئی نہیں وہ واسطہ نہیں ہوئے اچھی بولو یار اچھی بولو ایک واری بھیر بولو آباد ربو اللہ کریم توانو عزتان دے آئے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی صحیح العقیدہ اہل ایمان مدفون ہیں اللہ ذکر رسول کی برکت سے ان کی قبر منور فروا دے جتنے میرے بچے پڑھنے کے بعد ڈگریاں ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے انہیں اچھے روزگار آتا کر دے جتنے میرے بچے یہاں آئے ہیں اللہ انہیں لمبی عمریں آتا کر دے بزرگوں کو مرتے ہوئے ایمان کی دولت نصیب فرمائے آمین بلند آباس سے کہہ کے سبحان اللہ کہہ دے آئے آئے اللہ فرماسی سونے آ آرنا گواہ کرے مولانا میر حسن صاحب ایک شاہ صاحب دو بڑے بڑے علماء بیٹھیں بانک کھلی کر کے گل پیا کرنا حضرت نو گواہ پتہ کس نوان صاحب آکسن مولا تیرے آخری نبی نے امت ماری گواہ آخری نبی امت دے اکابرین آنگے تے آکے ارز کرنگے مولا ایک قوم کڑی ہے تیرا پاک نبی سچ پیا فرماد آئے جو ہی سرکار دی امت دے لوگ گواہی دینگے تے حضرت نو دی امت اتراز کر کے بولیں گی یا اللہ اے تے موقع تے ہے ہی کوئی نہیں سن اے کمیں گواہیاں دے سک دینے انہا ساڑا زمانہ وے کے آ کوئی نہیں اسی پہلے آن والے اے آخری نبی دی امت بعد بھی چان والی پچھے آن والے پہلے آنیاں گواہیاں کمیں دے سک دینے اللہ سرکار دی امت دے اکابرین انہوں فرمائے گا تُساں کمیں گواہی دیتی تے امت دے اکابرین ارز کرنگے مولا اصاں اپنے کولوں گواہی نہیں نیتی بلکہ اصاں حسین دے نامے کولوں سن کے دے گواہی دیتی فاطمہ دے بابا جان کولوں سن کے گواہی دیتی اللہ فرمائے گا تُسی موقع تے نہیں سو تُساں کسے کولوں سنے آئے تُساں پھر جی دے کولوں سنے آئے انہوں لے آئے اے کون آئے گا اے مغل پڑی دے بھائیو کون آئے گا حسنین دنانا آئے گا فاطمہ دے بابا جان آنگے اے بلال دے داتا جان آنگے ابو بکر دے آقا آنگے میاں صاحب کہن دے نے آمی آمی تے چھرنا لگی آمی آمی چھرنا لامی اے امت دے غم خواہ راو پاہ دے خیرج منگتے آن تائیں تے اے میرے دل دار آئے 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 سلامت لگو بلدہ آمی رسول صاحب اللہ توڑے اتھا نو کسی کمینے دا سوالی نہ کرے ترہ جینیا زبال اللہ ایک پاری اچھی بڑی آئے سرکار آ جان گے ہن مزا آئے گا توجہ پائیں گے نو ادھر سرکار ادھر حضرت نو ادھر حضور دی امت ادھر حضرت نو نی امت اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب نبی ولوے کہیں گا اور فرمایے گا سونے آ اصل گلدہ سکے اصل گلدہ سکے تے سرکار دے لب کھلنگے زبان ہلنگ آپ ارض کرنگے ربا تو سینیا نراز جاننا ہے اصل گل اے وے ایک قوم غلط بیانی پہ کرنی ہے تیرا نبی ٹھیک پیا فرمادہ آئے اے گلدہ جو ہی سرکار بولنگے گوائی دینگے تے حضرت نو دی امت مقدمہ خارج ہو جائیں گا حضرت نو دے حق دے اندر ڈگری ہو جائیں گا اے ملا ممبر تے بے کے میرے نبی دے علم تے اتراز کرنن والے میں نو کسے پھٹی کتاب تے حوالہ بھی کھا دینا کہ سرکار دی گوائی تو بعد آپ تی حضرت نو دی امت نے اتراز کی تا ہوئے اے تے موکے تے ہے ہی کوئی نہیں سن اے کے میں گوائی پیدے نینے سرکار دی گوائی دین دی دے روئے گی حضرت نو دی امت لبا تے تالے لگ جانگے انہاں نیاں بول کیاں بند ہو جانگیاں اے مقدمہ دا انہاں دے حق چو نکل جاناں حضرت نو دے حق دے اندر ڈگری ہو جاناں امت دا چپ ہو جاناں اس قلدی دلیلے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ خدا بھی جاننا ہے مدینے والا مصطفیہ بھی جانگا انہاں سارے بھائی ایک جملہ میرے نال ملکے مولو پنڈی تک دعا ماں دیندہ جا مانگا تسیوں حاضروں نہ حاضر میرے والوی نگاہ کرنا جا کے بولو پچھے والے بھائی اگر کے والے دائیں بھائیں والے تسیوں حاضر و ناظر میرے والو میں نگاہ کرنا مصیبت مچھے جدوں میں میں پکارایا رسول اللہ مصیبت مچھے جدوں میں میں پکارایا یا 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 تسی آئے تک کھڑ پہیا بہر یا رسول اللہ دلاندہ چین نگاہ 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 پکارایا عمر اے او کافرے جڑا مکہ چو چلیا تے بدر نے میدان میں تھی سرکار نے صحابہ نال تے حضور نال لڑائی کرنوستی آیا پتر بھی نال کنکے آیا تے جدو صحابہ لائیاں نا پھینٹیاں اے اپنا پتر کنکے تے اتھو نسیا صحابہ بھی پچھو دعا کی پڑھن وستی دوڑے پتر کی پگڑ لے انہیں اے اتھو نکل کے تے نس گیا بعض بندیاں نیاں دوڑاں پڑییاں تیز ہونیاں اے انہیں اتھے نہ آیا تے نس گیا پترے کی صحابہ نے نبکنا تجلہ ایک ڈھکی چھوڑیا چند دن گزرے مکہ دوبار اپنا ایک نگوٹی ہے یار صفوان بن امیہ نال بے کے نا راتی نے ٹیم گلہ پیا کرے کلے دوئے بیٹھے مکام حجر مکہ تو کئی میل دور تے صفوان بن امیہ نے ٹھڑا جیا ساپ ریا امیر اہنہ خیر ہو بھی اہنہ یراسان ابھی کوئی آل تھیا بھئی تری سو تیرہ کلوں پھینٹی کھا کے تے کرا رہیا تے پھینٹیاں بھی یو کھا دیاں جڑیاں دنیا تک کیاں تے امیر اہنہ تیرے تے کدور پارنے مرے حسن ادھر تک مڑا سکا پتر امیر اہنہ پگڑ کے ڈکے ہیں مار رو رو کے مر گئی ہیں پینانا برا حال ہے اگر دو گلہ نہ ملو ڈر نہ ہو بیار میں آج جی گچار تے جا کے نعوذ باللہ محمد تا سر کلم کر کے آمار صفوان اہنہ کڑی گل نہ ڈاری کہ نیہ پہ آجانا اہنہ اک تے مڑے بچے بہو نکن دوہ کرزہ مڑے تے زیادہ ہے اگر اے دو گلہ نہ منار میں آج جی جا کے اے قصہ مکا کے آمار صفوان اہنہ کڑیاں لی گل نہیں مردہ لی گل گل نہیں تیرے بچے جانا میں جانا کرزہ جانے میں جانا اہلہ پیسے تے کھن تلوار تے جا تریہ گوا کوئی نہیں بس 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 میرا آخری دس میٹر ہے گئے چونکہ اے مزاج نہیں تو اٹھا تکریر سننے اللہ میں بالکل سمجھ ہیا لیکن اون میں نومعافی دے دو تھوڑا جا میرے آساسات دے دو تھوڑا جا بولو بس میں آخری پنچ دس میٹر تکریر ختم کرنے لگا اچھی بول دیکھو ایری سبحان اوسا کے اہلہ پیسے جا تلوار لے جا سر کلم کر کے آ اہم نامی اوسا کے اہتکیوں تکی یرا اوسا کے اہتکنا پہ آیا یرا ادی راتی نٹے میں کلے بیٹھے آ کوئی بندہ بندے نہیں جات کوئی نہیں جا انہیں لئی تلوار چٹی جی چادر لئی اپر تلے چھپائی تلوار ہاں ہاں مکہ جو چلے آ تے مدینے آیا تے مسجد نبی جے دروازے نال کھلو گیا انتظار پیا کرے کے سرکار بار آمن تے میں اپنا وار کنا میرے مغل پڑی دے بھائیوں پہلے اللہ جے نبی بار نہیں آئے پہلے او بار آیا جنہوں شیطان وے کے تے نس جاندہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر اس کی شانے عدالت بھیلا شامع بز میں ہدایت بھیلا آپ آر آئے تے امیر نو مسجد نبی دے دروازے نال چمٹا آیا کھلتا تکیا آپ نے فرمایا امیر کیوں آیا ہاتھ بن کے کہندہ میں واسطہ دینہ میرا بچہ چھوڑ دیتا جائے ادھا مارو رو کے مر گئی ہے بھینہ دا برال آپ نے فرمایا ادھا منتا کرنا ادھا تلوار چھپائی اے تلوار کیوں لے کے آیا آہنے سڑھیاں ہزارہ تلواروں بدر نے میدان میں کیڑی قیامت گرا لئیے کہ میری کلے دیتا تلوار قیامت گرا لئے گی اہمیں ہی لے کے آیا آپ نے فرمایا پتر لگنے نا اہمیں نہیں لے کے آیا ایک ہاتھ رکے آ کر جنچو دوہ ہاتھ رکے آ تلوار تے تے چھٹکی مار کیا کیا چل سرکار وال جل ادھا ایک ایتھے تو ایک ایتھے جب پھا عمر مارے ہو بھائے کوئی جڑوں چھڑائی سکنا جس بندے نو آج کارالیا روٹی نہیں دیتی بھئی جاتو تے کیا لوڑنا ہے لنگر تے گزارا کر اوہ نہ بولنے چکے آلے لنگر نہیں کھلیا تے جس بندے نو آج کارالیا روٹی دیتی یہ ترازی بازی آیا ہے اوہ جوڑے اتھا دلاج رکھے تو زبان اللہ اچھی بولی مربانی کرو یار مربانی کرو تو اڑک اللہ جے گئے یا تے کم از کم جا کے پنڈی میں مان نہ لیتے یا کھانا بھے میں مغل پڑی نے سرکار نے انوکنا چھڑاتی تقریر کر کے آیا یار کمال کرنے اچھی بولو آئے ہائے ایک ایت ہے آنے چل لے کے پیان تے چند قدمہ دے فاصلے تھے امیر بن وہب پوچھے سرکار دیا نظرہ پیان آپ نے فرمایا اوہ عمر تیرے تے اللہ مربانیاں کرے انہوں تلوار سمیت چھوڑ دے میرے کو نوار عمر کہندے نے سوڑے ہاں دشمن اسلام ارادہ برا ہاں حد اندر تلوار میکنے چھوڑ دے ہاں آپ نے فرمایا عمر کیسی ہیں کہ لانپیا کرنا ہے ادا برا ارادہ تکیئی مڑیاں نظرہ نہ کمال نہیں آتے گیا چھوڑ دے ہار دے نوک کر کے چھوڑ دے تو جا 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 جو جا 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 جانے جانے گا سرکار کرتی ہیں آوے گوڑے بانکے سے بیع گیا بکل تلوار تلوار ایک میں نو سبق پڑھانی کوشش نہ کر جڑے منتا کرنے نے اوہ تلوار آتے نال لے کے نہیں آنے میں نو دل نہیں گلدس تلوار کیوں لے کے آیا ہے آڑا سونے آہا ایمیں ہی لے کے آیا وہاں آپ نے فرمایا میں پہ پچھنا میں نو دل نہیں گلدس کیوں لے کے آیا ہے کہندہ ایمیں ہی لے کے آیا ہے میرے بھائیوں میرے آقا نو جلا دایا زبان تے رب تک کما دایا آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دسا رات دے تیم مکہ دو پاہر حجر دے مقام تے لگوٹیے صفوان کلوں جدو تنوار وستی پیسے پیالے نازے تو آڑے دو نال تیسرا گوا میں محمد صاحب ہور جڑا بندہ نہ بولے آنا میں میک چھوڑ کے دے ادھے کول آڑ لگاواں تے انہوں کل میں پوچھاں گا جڑیاں تم بولڑا نہیں سی تے تنوں نرازگی کے وے کیوں آیا آئیں سارے بھائی میرے نال ایک جملہ بولو میں راضی پہ آ جانا ہوا کہ تسیوں حاضروں نہ حاضر میرے والوی کرنا مصیبت مچھے جدویں میں پکاراں تو سی آئے تکڑ پینیاں ہمارے میں تیرے گیت گاؤں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا میں کہا پچھو آنہ اللہ نے نبینا جدو اصل ملاد ہویا سی سرکار آمنہ نے چولیچ پیر پایا سی عبداللہ نے کریچان چڑھیا سی مکہ وی سرکار میں آمد ہوئی سی اس وقت مکہ وی جڑے بندے رہنے سن انہا بھی چون کسے بندے جلوس کڑھیا سی میں کہا نہیں کسے نہیں کڑھیا آنہ کسے بندے گلیاں چونہ پایا سی میں کہا نہیں میں نہیں پڑھیا آنہ اے جڑیاں مرچان لانے ہو کریتا ہے لگڑیاں سیدھیاں دلاں وچن اے کسے لائیاں سا میں کہا میں نہیں پڑھیا آنہیں تا پھر آپ پہ سوچنا جدو اصل ملاد ہوئے ہیں اس وقت نہ کسے جلوس کڑھیا ہے نہ کسے چونہ پایا ہے نہ کسے مرچان آئیاں تسان ساڑھے چودہ سو سال بعد اے نمی پتت کڑھے پاس کڑھ لئیے خدا نہ نہ آنے اے نمیہ نمیہ پتتہ نہ کریا کرو تا میں بھی یہ گوہات جوڑے بے کہ خدا نہ نہ آئیں تا اپنی تقریر بن کر تا میں نو ایک سوال نہ جواب دے کہ جدو سرکار آئے سن مکہ بھی چڑے بندے رہنے سن کافر سن یا مسلمان کھتی کھو رکھا ہنے تا پھکڑی گل نہیں بدیئے تینو نہیں بتا کافر سن تا میں آکیہ تونجے سرکار نہیں سنت رکھیئے تینو نہیں بتا بھائی براتری تیری لیڈی اسی ملاد گوڑ ملایا پی گئے ہو میرا پورا جملہ پی گئے ہو چلو بہرحال خیر ہے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اندہ تبات پھر پکی گل کر کے آمانگا ذرا سبحان اللہ اچھی بولو آباد ربو میرے بھائیوں